نمشکر دوستو آج ہم جانیں گے کہ کالی مرچ کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں نمبر ایک داستو کالی مرچ تو آپ نے دیکھی ہوں گی کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو جو دانے دکھ رہے ہیں یہ کالی مرچ کے دانے ہیں اس کا کچھ لوگ تو اس دانے کو کھاتے ہیں اگر دانے کو نہیں کھا سکتے تو آپ اس کا پروڈر بنا کر کھا سکتے ہیں تو دوستو کالی مرچ جو ہوتی ہے ہمارے لیے بہت ہی اپیوگی اور بہت ہی لعب دائق ہے اس سے جو ہمارے شریف کو فائد ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں کوج ہے اور آپ کے پیٹ میں گیس بن رہی ہے تو آپ کالی مرچ کا یوز کریں کیونکہ کالی مرچ ہمارے کھانے کے اندر ہر جگہ پریوگ ہوتی ہے اور یہ ایک گرم مسائلے کے روح میں بھی پریوگ ہوتا ہے اس مسائلے کو آپ جرور کھائیں تو دوستو کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ ہمارا دپریشن جو لوگ دپریشن سے پرشان رہتے ہیں وہ کالی مرچ کا سیون جرور کریں کیونکہ کالی مرچ کے اندر تو دوستو کالی مرچ کے اندر پپرائن موجود ہوتی ہے اس میں انٹی ڈیپریشن کے گون ہوتے ہیں جس کارن کالی مرچ لوگوں کی ٹینشن ڈیپریشن کو دور کرتی ہے نمبر دو مسوڑوں کی کمجوری کو دور کریں کالی مرچ میں مسوڑوں کے درد کو بہت جلدی آرام ملتا ہے کالی مرچ موجود فل اور سیندہ نمک تینوں چیزوں ملا کر تھوڑی ماترہ میں چورن بنا کر کچھ بوند سرسوں کے تیل ملا کر اور اسے مسوڑوں میں لگائیں آتھے گھنٹے کے بعد موک کو ساف کر لیں جس سے آپ کے مسوڑوں کی جو درد ہوگی ساتھ اور مسوڑوں میں ہونے والی سمسے بلکل کتم ہو جائی اگر آپ کے پیٹ میں گیس بن رہی ہے تو آپ تو آپ نمبر کا رس میں کالا نمک اور کالی مرچ کا پاورڈر ملا کر چھوٹکی بھر لیں جس سے آپ کا درد ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر محلاؤں کو بریسٹ کینسر کی پراؤلم ہے تو محلائیں اس کا سیون جرور کریں کیونکہ کالا نمک جو کالی مرچ ہوتی ہے وہ بریسٹ کینسر کو کم کرتی ہے کیونکہ کالی مرچ کے اندر بیٹامین سی اور بیٹامین اے فلیور نائیڈس اور انٹی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس سے محلاؤں میں بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی کالی مرچ کا یوز کر سکتے ہیں کالی مرچ کا پاورڈر استعمال کرنے سے کیڑوں کی سمسیہ دور ہوتی ہے اس کے علاوہ کالی مرچ کے ساتھ کشمش کھانے سے پیٹ کی سمسیہ سدہ کے لئے دور ہوتی ہے تو دوستو آج آپ لوگوں نے جانا کہ کالی مرچ کے ہمارے لئے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ کتنی اپیوگی ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو میرے چیلل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا جرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور دبائیں جس سے میرے جو بھی ویڈیو کی سبسے پہلے آپ کے پاس آئے گی کیونکہ ہم وہی چیز بتاتے ہیں جو پہلے اپنے پر پریوگ کرتے ہیں دوستو یہ ہنڈر پرسینٹ کامگار ہوتا ہے رامبان پریوگ ہے یہ ہمارے کھانے کے ہر چیز میں یوز ہوتی ہے تو دوستو اس کا کوئی فائدہ جرور ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو جرور لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی کمنٹ جرور کریں آپ کو ویڈیو کیسا لگتا ہے اور ساتھ میں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں جائے ہن جائے بھارت